پانڈو اور مادری کی مرتیوں کے پسچات پانڈو کا دا سنسکار کروایا بائیو سہیت نشپاپ یوڈشتر نے نوٹن وستر دارن کر کے پروہیت کی آگیا کے انوصار جلانجلی دینے کا کاری پورا کیا شرچنگ نوازی تپسی منیوں نے راجہ پانڈو کے پرلوک سمدھی سب کاریز ملی پوروک سمپن کیے اس کے آگے وشن پائن جی کہتے ہیں جنو جے پانڈو کی مرتیوں دیکھ کر دیو جان سمپن لشیوں نے آپس میں صلاح کی انہوں نے سوچا پرم یشسوی مہاتمہ پانڈو اپنا راج او دیش چھوڑ کر اس تھانوے تپسیہ کرنے کے لئے ہم تپسیوں کی شرن آئے تھے انہوں نے اپنے ننے ننے بچوں اور پتنی کو دروہر کے روپ میں سوپ کر سرک کی آترا کی ہم لوگوں کے لئے اجت ہے کہ ان کے پتر استھی اور پتنی کو لے کر ان کی راجدانی میں چلے یہی ہمارا درم ہے ایسا وچار کر کے تپسیوں نے بیشم اور ددراش کے ہاتھوں پانڈو کو سوپنے کے لئے ہسنہ پور کی آترا کی تھوڑے ہی دنوں میں وہے لوگ ہسنہ پور کے بردوان دوار پر آ پہنچے تب تپسی منیوں نے دوارپال سے کہا راجہ کو ہمارے آنے کی سوچنا دو دوارپال نے سواب میں جا کر شنبر میں سماچار دے دیا سہ سو چارنو سہیت منیوں کا ہسنہ پور میں آگمن سن کر اس سمیں وہاں کے لوگوں کو بڑا آششری ہوا وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ ان کے درشن کے لئے آنے لگے اس سمیں سواری سے اور پیدل آنے والے چاروں ورنوں کے لوگوں کی بڑی بیڑ ہو گئی کسی کے مد میں کوئی بیدباؤ نہیں تھا بیشم، سومدد، بہک، دتراشت، ودر، ستویتی، کاشی راج کی کنیا گانداری اور دریوزن آدھی دتراش کمار سب ہی وہاں آئے سب ان محرشیوں کو پرنام کر کے بیٹھ گئے بیڑ کا کولا ہر شانت ہو جانے پر بیشم نے رشیوں کا ستکار کیا یتھو جت پوجا کر کے انہیں اپنے راجت تھا راش کا کش اور سماچہ نوے دن کیا تب ان محرشیوں میں سے سب سے ادھک ورد ان یہ سب رشیوں کی عنوبتی لے کر اس فقار بولے کرون اندر بیشم جی، وہ جو آپ کی پتر مہراج پانڈو وشے بوک کا پریتاک کر کے یہاں شت شرنگ پروت پر چلے گئے تھے اور وہاں اپنی دونوں پتنیوں کے ساتھ رہ کر برہمچری برت کا پادل کرنے لگے اور شاستر ویدی کے انصار بھاری تپسیہ کی انہوں نے اپنے اتم آچار ویوہار اور تپسیہ سے شت چنگ نوازی تپسی منیوں کو سنتوش کر لیا تھا دیوی منتر کے پرباو سے دمراج کے انچ سے یدشتر وائیو کے انچ سے بیم سین اندر کے انچ سے ارجن اور اشوری کماروں کے انچ سے نکو سہدیو کا جنم ہوا پہلے تینوں کھنتی کے پتر ہیں اور پچھلے دونوں مادری کے ان کے جنم بردی ویدائن کو دیکھ کر راجہ پانڈو کو بڑی پرسندہ ہوتی پرنتو آج سے سترہ دن پیدے پتر لوگ واسی ہو گئے مادری بھی انہی کے ساتھ ستی ہو گئی اب آپ لوگ جو اجت سمجھے ویہ کریں یہ ان دونوں کے شریر کی استیاں ہیں اور یہ ہے ان کے پتر آپ لوگ ان بچوں اور ان کی ماتہ پر کرپا رکھیں ساتھی پیت کاری سمات ہو جانے پر راجہ پانڈو کے لئے پرد مید یگ کریں اتنا کہہ کے ویرشی اور ان کے ساتھ سبھی ساتھی انتر دیان ہو گئے گندر نگر کے سمان ان مہرشی اور صدو کے سمدائے کو اس پر کا انتر دیان ہوتے دیکھ وہ سبھی کورو سے ایسا اچھر اچھر کر سادو سادو ایسا کہتے ہوئے بڑے وسمت ہوئے اب راجہ دیتراش نے آگیا دی ویدر تم مہاراج پانڈو اور مہارانی مادری کی انتیشتی کریا راجو جت سامگری سے کراؤ اور ان کے لئے پشو وستر انت تتھا آوشک دن کا دان کرو ویدر نے ان کی آگیا سویکار کی اور بیشم کی سمتی سے گنگا جی کے پرم پویتر دٹ پر انتیم سنسکار کر آیا اس کے بعد شیگری پانڈو کا دا سنسکار کرنے کے لئے پروہدگن گرت اور سگند آدھی کے ساتھ پر جلت اگنی کے لئے نگر سے باہر نکلے نانا پرکار کے سندر پوشپو تتھا شویش گندوں سے ایک شبیقہ کو سجا کر چاروں اور سے وستو دوارہ ڈھگ دیا گیا اس میں مادری کے ساتھ پانڈو کی استھیاں بلی بانتی بانت کر رکھی گئی تھی اچھی طرح سے سجائی ہوئی اس شبیقہ کے دوارہ وہ سبی بندو باندو مادری سہیت نرشش پانڈو کی استھیوں کو ڈھونے لگے پروہد لوگ سفید وستردارن کر کے اگنی ہوتر کی اگنی میں آہوتی ڈالتے جاتے تھے سہیستر سبی ورنوں کے لوگ روتے ہوئے مہاراج پانڈو کی شبیقہ کے پیچھے جا رہے تھے سمس پانڈو بیشم اور ویدرجی کرندن کرتے ہوئے جا رہے تھے آگے چل کر گنگا جی کے ٹٹ پر پانڈو اور ان کی پتنی مادری کا کی اس شبیقہ کو رکھا گیا ویدو کی ویدی کے انسار منتو چارن پوروک ساری کریائے سمپند کی گئی بھائی بندووں نے یودشتر دوارہ ویدی پورک ان دونوں کا دا سنسکار کر آیا پانڈو نے سگے سمبندیوں نے تتھا برامن آدیب پورواسیوں نے شراد کی اپلکش میں بارہ دن تک بھومی شہن کیا نگر میں کہیں بھی ہرش کا چتر تک نہیں دکھائی دیا کنتی ددراش اور بیشم نے اپنے بندو بندووں کے ساتھ مل کر راجہ پانڈو کا شراد کیا برامنوں کو بوجن کر آیا دکشنا میں بہت سے رتن اور اچھے اچھے گاؤں دیئے سور تک سماعت ہو جانے پر سب لوگ ہسنا پر لوٹائے اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور مہابارت کتھا سے جڑی وشش جانکاری کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں جائے شریف کشنا